دنیا کا سارا نظام آپ کی صحت پر ہے اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے تو دنیا کی تمام اسائش و آرام آپ کے لئے بیکار ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لِرَاجُلِمْ وَهُوَ يَعِزُّهُ اِقْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شبابہ کا قبل حرمی کا وصحیتہ کا قبل ساکمی کا وغناء کا قبل فقری کا وفراغہ کا قبل شگلی کا وحیاتہ کا قبل موتی کا اوکمح کالن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کاموں کا حصہ بنا لو ذریعہ بنا لو نمبر ایک بڑھاپے سے پہلے جوانی کو نمبر دو بیماری سے پہلے تندرستی کو نمبر تین فقیری سے پہلے غناء کو نمبر چار مشغولیت سے پہلے فرصت کو اور نمبر پانچ اور اہم بات اپنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو تو میرے بھائیوں دوستوں خواتینوں حضرات ناظرین میرے چاہنے والے آپ جو ہے اپنی صحت کا خاص کیال کیجئے اور اپنی صحت کے لیے ایک مخصوص بجٹ بنائیے ہم گاڑی کا بجٹ بناتے ہیں مہانہ یوٹیلٹی بل کا بجٹ بناتے ہیں بچوں کی فیس کا بجٹ بناتے ہیں رینڈ کا بجٹ بناتے ہیں تو آپ اپنی صحت کا بجٹ بنائیے قدرتی چیزیں گھر میں رکھئے اور کیمیکل کے چیزیں اور آرٹیفیشل چیزوں سے آپ بچ جائیے پاکستان میں شرعہ امواد جو ہیں دوہزار سولہ کی ڈبلیو ایچو کی رپورٹ ہے ٹونٹی نائن پرسنٹ جو ہے دل کے امراض سے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی دوہزار سولہ میں اور آٹھ پرسنٹ کینسر سے پانچ پرسنٹ سانس کی بیماریوں سے تین پرسنٹ ڈیابٹیس پیشنٹ مرے ناقابل ترسیل بیماریاں غیر متعددی بیماریاں نا پھیلنے والی بیماریاں نان کمونیکیبل ڈیزیزز جو ہیں اس میں بارہ پرسنٹ لوگ تھے اور کمونیکیبل ڈیزیز پھیلنے والی بیماریاں متعددی بیماریاں قابل ترسیل بیماریاں جو ہیں اس میں 35% لوگ مبتلا ہو کر مرے ہیں اسی طرح انجریز میں ہاتھ ساتھ میں جو لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے 2016 میں وہ 8% لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے 2016 میں 14,03,000 لوگ مرے ہیں جبکہ 2016 میں پاکستان کی جو عبادی تھی 19 کروڑ 32 لاکھ عبادی تھی اور سب سے اہم بات ہے امریکہ جو اس ٹیم اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے اس کا نظام بھی سارا صحت کا فیل ہو چکا ہے 2018 میں 6,55,000 لوگ امریکہ میں نوجوان صرف صرف نوجوان لوگ ہارٹ اٹیک سے مرے دل کے امراض سے مرے اور امریکہ میں بھی 31% دل کے امراض کے لوگ پایا جاتے ہیں اور اس طرح ایک دوسری رپورٹ ہے امریکہ میں 30.3 یعنی سوہ تین کروڑ سو زیادہ لوگ لوگ نہیں صرف نوجوان امریکہ میں دل کے امراض میں لوگ مبتلا ہیں یہ 2018 کی رپورٹ ہے صرف نوجوان امریکہ میں 36 سیکنڈ میں ایک مریض دل کے اٹیک سے مرت ہے امریکہ میں چار امراض میں سے ایک موت دل کے آرزہ سے ہوتی ہے یہ مختلف رپورٹ ہیں یعنی ایک طرف جو ہے ایک منٹ میں جو ہے چار سے پانچ افراد پاکستان میں ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں دوسری رپورٹ یہ ہے کہ 11 سو لوگ روزانہ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں دل کے امراض سے مر رہے ہیں تیسری رپورٹ جو ہے پروفیسر خاور کازمی صاحب کی ہے اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو پھر جو ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں پاکستان میں دل کے امراض سے لوگ مر رہے ہیں لیکن بات یہی ہو رہی ہے کہ دل کے امراض کے لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے میرا آپ تک معلومات دینا کام ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طالب العلمی فریضت من المہدی الاللہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک تو لاکھوں روپے ٹیسٹ کرانے سے پہلے اپنی ہاتھ کی لکیروں کو ضرور دیکھئے کئی اس طرح کی ساتھ جو ہے ساخت تو نہیں ہے آپ کی ہٹ لین پر this is ہٹ لین دل کی لکیر کی اگر اس طرح کی ساخت ہو جیسے یہ ہے اس کو ہم نمبر کر دیتے ہیں نمبر ون پر لکیریں بنی ہوں آر پار ہوں اس طرح کی ہو تو یہ ایسے شخص کو انڈیکیٹ کرتی ہے جو دل کی بیماریوں میں مبتلا رہے گا ایسے شخص کو اسابی اور جسمانی صدمے ہوں گے اور صحتیاب بھی نہیں ہو پاتا ایسا شخص جو ہے طویل مدت تک جو ہے ایسا شخص بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے ایسے شخص کو کنفرم بات ہے اسابی اور جسمانی دل کے صدمے پہنچیں گے ہاتھ کی لگی رکھ کر اس طرح کی ہو یعنی ہٹ لین کی میں بات کر رہا ہوں آر پار جیسے آری سے کٹتے ہیں اس طرح کی لین ہو تو یہ ایسے شخص کو اسابی اور دھماغی اور دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں یہ کنفرم بات ہے یہ نہ تو اچانک موت کی نشانی ہے نہ ہی جان لے وہ حادثے کی مگر ایسا شخص جو ہے طویل مدت تک بیمار رہتا ہے ایسے شخص کو دل کی بیماریاں ہوں گی اسابی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا رہے گا صحت یاب بھی نہیں ہو پاتا طویل عمر تک ایسا شخص بیمار رہتا ہے اسی کے ساتھ ہی نمبر فور پر ہے ہارٹ لین جو ہے یہ سیٹن فنگر کے نیچے جو ہے ہارٹ لین جو ہے آپس میں علیدہ ہو جائیں ایک دوسرے سے جوڑی ہوئی نہ ہوں بلکہ علیدہ علیدہ ہوں اور ایک دوسرے کو حس سے تجاوز کر جائیں درمیان میں تجاوز کر جائیں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں تو یہ بہت خطرناک لین ہے یہ ہارٹ کی لین جو ہے یہ دل کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ خون کے کینسر بھی ہو سکتا ہے خون کی کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے یعنی خون کا کینسر بلڈ پریشر اور دل کے امراض کی یہ کنفرم بات ہے ایسا شخص طویل مدت تک بیمار رہتا ہے نمبر فائیو پر یہ ہارٹ لین اگر اس طرح کی ہو یعنی دماغ کی لکیر سے جڑ کر جو ہے پھر علیدہ ہو جائے یوں اوپر اٹھے تو یہ بہت منوس علامت ہے یہ اچانک حادثہ یا اچانک آدمی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے دل کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے اچانک کوئی اور حادثہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ جان لیوہ ہے نمبر سکس پر ہے یہ لین اگر دماغ کی لکیر کے اوپر چڑ جائے یہ ہارٹ لین ہے اور یہ دماغ کی لکیر کو اوپر چڑی ہوئی ہے یہ کنفرم بات ہے یہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہے ہارٹ اٹیک کی علاوہ ایسا شخص آئے دن اس کو سیہت کے مسائل رہتے ہیں یعنی وہ سیہت یاد نہیں ہو پاتا کبھی پیلپیٹیشن کبھی بریڈی کارڈیا کبھی انجینو ٹکٹوریس کبھی ہائپرٹنشن کبھی ہائپرٹنشن کبھی سٹامیک کا مسئلہ کبھی لیور کا مسئلہ کبھی ڈیابیٹیز تو طویل مدت تک ایسا شخص بیمار رہتا ہے اور آخر موت کی یہ نمبر سیون اور یہ ہارٹ لین ہے یہ ہارٹ لین اس طرح ہو ہارٹ لین جو ہے ٹیڑی میڑی ہو کر دماغ کی لکیر سے مل کر جھک کر پھر اوپر اٹھے تو یہ بہت منوس علامت ہے ایسا شخص جو ہے طویل عمر نہیں پاتا کم عمری میں جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے اور مختلف امراض میں بیمار رہتا ہے ناظرین میرا کام جو ہے آپ تک معلومات دینا ہے میں ایک طالب علم کی حصیت سے آپ تک یہ معلومات دے رہا ہوں پاکستان میں جہاں پوری دنیا میں مختلف شعبوں میں ہمارے خبتین و حضرات نے نام روشن کیا ہے وہاں جو ہے ایک شعبہ پامیسٹری کا بھی ہے جس میں جو ہے میر بشیر صاحب ایم اے ملک صاحب نے اپنا نام روشن کر کے جو ہے پوری دنیا کو پامیسٹری کے حوالے سے ایک میسج دیا ہے آپ کو اچھا لگے تو اس طالب علم کی بے شمار ہیں لیکن آپ کو بارہ دل کی امراض بتاتا ہوں جو اکثر لوگوں کو پیش آتی ہیں اور ان کا پھر قدرتی علاج بھی بتاتا ہوں قرآن اور حدیث سے بھی علاج بتاتا ہوں تبو نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو علاج بتاؤں گا تو بارہ امراض جو ہیں پہلے نمبر پر ہے پیلپیٹیشن دل کا دھڑکنا دل کا زور سے دھڑکنا نمبر دوسرا ہے انجینہ پیکٹوریس درد دل نمبر تیسرا ہے سینکوپی غشیانہ غشانہ نمبر فور پر ہے بریڈی کارڈیا کمزوری دل نمبر فائی پر ہے سٹوکس آڈمز ڈیزیز سٹوکس آڈمز اٹیک دل کا ڈوبنا نمبر چھے پر ہے ٹیکی کارڈیا دل کا تیدھڑکنا نمبر سات پر ہے پیری کارڈیٹس ڈیزیز دل کے گلاف کی سوجن نمبر آٹھ پر ہے انڈو کارڈیٹس دل کی جلی کا ورم سوزش دل نمبر نو پر ہے مایو کارڈیٹس دل کے ازلا کی سوجن نمبر دس پر ہے ایترو سکلی روسز ایترو سکلی روسز بھی کہتے ہیں شریانوں کی سختی شریانوں کا تنگ ہونا نمبر گیارہ پر ہے ہیپو ٹنشن خون کے دباؤں میں کمی نمبر بارہ پر ہے ہیپو ٹنشن خون کے دباؤں کی زیادتی بلڈ پریشر کا ہائی ہونا اور پھر بارہ بیماریوں کے علاوہ جو ہے مائنر ہارٹ اٹیک میجر ہارٹ اٹیک میسیف ہارٹ اٹیک دل کی امراض آپ کو کیوں ہوتے ہیں دل کی امراض اس لیے ہوتے ہیں کہ الکول کی چیزوں کا استعمال کرنا پرانے امراض بھی ہو سکتے ہیں ایمینٹی پاور کی کمی بھی ہو سکتی ہے مین وجہ اس کی ڈیابٹیز بھی ہو سکتی ہے بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے جسے ہیپرٹنشن کہتے ہیں بیکری مسنوات جنگ فوڈ کا استعمال کرنا کولسٹرول کی زیادتی مٹاپہ عمر کا زیادہ ہونا آج کل تو نوجوانوں میں بہت زیادہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا اصل کل دائن البردو ہر بیماری کے اصل وجہ جسم کی ٹھنڈک جم جانا رک جانا جمود ہے یعنی سستی ہے تو جب ائر کنڈیشن کا استعمال کریں گے واک نہیں کریں گے پارکیں غیر آباد ہوں گی ہسپیال تو پھر آباد ہوں گے تو آپ ایکسرسائز کیجئے ریگولر جو ہے ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ جو ہے ہارٹ اٹیک دل کی بماریاں بڑھ سکتی ہیں اور اسی طرح جو ہے اینیمل فورز کا زیادہ استعمال کرنا کیمیکل کی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا شیشہ سموکنگ گٹکہ پان کا استعمال کرنا سگرٹ کا استعمال کرنا زیادہ غصہ سے بھی دل کی بماریاں ہو سکتی ہیں پریشانی سے بھی ہو سکتی ہیں کسی صدمہ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں پرانے امراض لاکھوں تو پھر ہو سکتی ہیں مٹاپا اور ڈیوٹیز جو ہے اس کی مین وجہ ہے اس لیے ایکسرسائز آپ کیجئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تم جو علاج کرتے ہو ان میں سے بہترین علاج ناک میں دوائی ڈالنا موہ میں ایک طرف دوائی ڈالنا پچھنے لگانا یعنی ہجامہ کروانا اور چلنا ہے پیدل چلنا ہے پیدل چلنا بھی ایک بہترین علاج ہے تو دل کے امراض سے تب آپ بچیں گے جب آپ پیدل چلیں گے انسانی جسم کا سب سے خوبصور و ٹکڑا اللہ تعالی نے دل کو رکھا ہے میدہ خراب ہو ہاتھ کٹ جائیں پاؤں کٹ جائیں انسان زندہ رہ سکتا ہے لیکن دل ایک سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے تو انسان کی فوری طور پر ڈیتھ ہو جاتی ہے ہرٹ کی دو لین ہیں جو دل کو خون سپلائی کرتی ہیں ایک رائٹ کرونڈری آرٹیز ہے آر سی ہے رائٹ کرونڈری آرٹیز اور دوسرا لیفٹ کرونڈری آرٹیز یہ دو مین ہوتی ہیں دوسری اسی سیٹ پر لیفٹ سیٹ پر جو ہے لیفٹ انٹیریئر ڈیسنڈنگ ہے پھر آگے سرکم فلیکس ہے پھر آگے اور بہت ساری ایسی آرٹیز ہوتی چلی جاتی ہیں تو جب دل کا اٹیک ہوتا ہے تو کوئی ایک لو تھڑا بنتا ہے لو تھڑا بنتا ہے تو جس جگہ پہ لو تھڑا بنتا ہے وہاں خون جم جاتا ہے تو دل کا اٹیک ہو جاتا ہے اگر لو تھڑا کسی ایسی جگہ بنا ہو چھوٹی برانچ میں تو دل کا اٹیک جو ہوگا وہ چھوٹا اٹیک ہوگا وہ کم ایریہ انوال ہوگا کم ایساں ڈیمیج ہوگا تو اسے ہم مائنر ہارٹ اٹیک کہتے ہیں فرض کیجئے یہاں جو ہے دل کا اٹیک ہوا اس جگہ پر یہ اس پر اٹیک ہوگیا تو یہ چھوٹا حصہ انوال ہوگا تو اسے مائنر ہارٹ اٹیک کہتے ہیں مائنر ہارٹ اٹیک میں اگر ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے تو پراپر علاج ہو جاتا ہے نہ بھی علاج کرائے تو کوئی ضرورت نہیں ہے مائنر ہارٹ اٹیک کے علاج میں اگر آپ کو مائنر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو بیترین علاج طبو نوی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر جل پھال کھاؤ کیونکہ یہ دل کے دورے کو ٹھیک کرتا ہے اور سینہ سے بوجھ اتار دیتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر جل پھال کھانے سے دل پر سے بوجھ اتر جاتا ہے دوسرا طبو نوی کا بہترین علاج جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو قرآن پڑتا ہے اس کی مثال اترج کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی امدہ ہے اور ذیکہ بھی لطیف اور لذیذ ہے سبحان اللہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے اترج موجود ہے اس میں بے شمار فیدے ہیں یہ دل کے دورے کی شدت کو کم کرتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے دوسرا علاج تیسرا سرکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین سالن ہے حضرت امہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت احشہ کے دھر میں موجود تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت احشہ سے فرمایا حل من غدائن کالت اندنا خبزن و تمرن و خل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیمل ادام الخل اللہ مبارک فی الخلی فینہ کانا ادام الانبیائی قبلی ولم یفکر بیتن فیہی خل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت احشہ سے کیا تمہارے پاس کھانے کے لئے کچھ ہے انہوں نے فرمایا ہمارے پاس روٹی خجور اور سرکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے اے اللہ تو سرکہ میں برکہ ڈال کہ یہ مجھ سے پہلے نبیوں کا سالن تھا اور وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہو سبحان اللہ یہاں سرکہ کا ذکر بھی آیا روٹی کا ذکر بھی آیا خجور کا ذکر بھی آیا تو یہ تینوں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں بڑی جرت یقین اور دعوے سے کہتا ہوں ارجن کی چھال دنیا کا بہترین علاج ارجن کا کہہ ہوئی پیتر ہے تو مینر ہارٹ اٹیک کا جو مرض ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کو کانٹی نیو کر لے دوسری بات ہارٹ اٹیک فرض کرجئے سے اوپر ہو یہ سرکم فلیکس ہے یہ ایل ای ڈی ہے یہاں ہو جائے ہارٹ اٹیک یہ اس ایریا میں اس ایریا میں ہارٹ اٹیک ہو جائے اس ایریا میں اس ایریا میں ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اسے میجر ہارٹ اٹیک کہتے ہیں تو میجر ہارٹ اٹیک جب ہوگا دل کا حصہ زیادہ انوال ہوگا زیادہ حصہ ڈیمیج ہوگا تو میجر ہارٹ اٹیک میں جو ہے اگر مریض کو بروقت حسبہ لے جائے تو بچ بھی جاتا ہے بعض اوقات لوگ راستے میں مر بھی جاتے ہیں پراپرٹی ٹریٹمنٹ ہو جائے بروقت تو انسان کی زندگی بچ سکتی ہے جب آپ کو میجر ہارٹ اٹیک ہو تو آپ خانسی کیجئے زور کی فوری طور پر خانسی کیجئے جیسے میں کر رہا ہوں اتنی خانسی کیجئے کہ خانستے خانستے آپ کا چہرہ لال ہو جائے تو اس سے آپ ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں اگر فوری طور پر نیم گرم پانی آپ کے پاس پڑھائے تو وہ آپ پی لیجئے وہ بھی آپ کے لیے ساتھی بہت مفید ہوگا یہ فرسٹ ایڈ ہے آپ ہسپٹل جانے سے جو ہے یعنی ہسپٹل میں اگر لیٹ ہو جاتا ہے تو آپ موت سے بچ سکتے ہیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن آپ اپنی کیر تو کر سکتے ہیں تیسرا ہارٹ اٹیک جسے میڈیکل زمان میں میسیف ہارٹ اٹیک کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا رات کو جو ہے ایک شخص سویا صبح مردہ حالت میں اپایا گیا تو میسیف ہارٹ اٹیک جو ہے بہت خطرناک ہے میسیف ہارٹ اٹیک کہاں فرض کیجئے یہ لیٹ سے پہلے مین آرٹیس کے اندر مین آرٹیس کے اندر جہاں سے خون کی سپلائی شروع ہوتی ہے وہاں اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا تو یہ بھی گیا یہ بھی گیا اور یہ بھی گیا سب جگہ خون کی سپلائی بند ہو گئی اور بند ہو گئی تو انسان کی فوری طور پر ڈیتھ ہو جاتی ہے ابھی ہاتھ لگا ابھی ڈیتھ ہوئی رات کو سویا صبح مردہ حالت میں پایا گیا اور اس کو ہسپال جانے کا ٹیم بھی نہیں ملتا تو اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں مینر ہارٹ اٹیک بھی نہ ہو میجر ہارٹ اٹیک بھی نہ ہو اور میسیف ہارٹ اٹیک بھی نہ ہو ہارٹ اٹیک ہوتا کیوں ہے عام طور پر دل کی شریعانوں کے اندر جو ہے جو یہ آٹریز ہیں اس کے اندر جو ہے انٹرپل میمبرین جو ہے اس کے نیچے کولسٹرول ڈیپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے عام طور پر دل کی شریعانوں کے نیچے جو ہے کولسٹرول ڈیپازٹ ہوتا ہے کولسٹرول ڈیپازٹ ہوتا ہے تو ایستہ ایستہ وہ جو ہے شریعانیں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہاں ایتھرومہ بنتا ہے ایتھرومہ بنتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں جب بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے بلڈ پریشر یا بغیر کسی وجہ سے وہاں جو ہے وہ اثرومہ پھٹ جاتا ہے خون کے سلز آ کر اس کو روکنے کوشش کرتے ہیں تو وہاں بلڈ کلار بن جاتا ہے ایک لوتھڑا بن جاتا ہے لوتھڑا بنتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں میسیف ہارٹ اٹیک مینار ہارٹ اٹیک مرز کوئی بھی ہو خطرناک مرز ہے تو دل کی امراض کا علاج جو ہے ایک ہزار طریقے ہیں طبعہ نبوی سے علاج کے اللہ کی قدرتی نعمتوں سے علاج کے سب سے پہلے تو آپ کے جسم میں کولیسٹرول ڈیپازٹ نہ ہو تو کولیسٹرول جو ہے وہ آپ کا ون تھرٹی ہونا چاہیے ٹرائی گلیسٹرائٹ جو ہے ہنٹر تک ہونا چاہیے ایش ڈی ایل جو ہے ہائی ڈنسی لیپو پروٹین جو ہے میل میں جو ہے تھرٹی فائب سے فیفٹی فائب تک ہونا چاہیے اور فی میل میں جو ہے فورٹی فائب سے سکسٹی فائب تک ہونا چاہیے اور بلڈ پریشر جو ہے ون ٹونٹی بائی ایٹی ہونا چاہیے ڈیپٹیز جو ہے جو فاسٹنگ ہے ہنٹر ہونی چاہیے رینڈم جو ہے ون فورٹی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے سارے گناہ ماف کر دے گا یہ میرے پاس ایک رپورٹ آئی ہے گوگل سے میں نے لی ہے یہ رپورٹ جو ہے یہ دوہزار چودہ کی رپورٹ ہے اور مختلف ویب سیٹ پر یہ موجود ہے یہ سچا واقعہ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں نہ تو اسلام بیگ صاحب سے میرا تعلق ہے اور نہ ہی ملک ریاض صاحب سے تعلق ہے لکھنے والے نے لکھا ہے یہ آپ کو بھی دکھا دیا جائے گا میں نے کیونکہ زبانی یاد کر لیا ہے پڑھنا میرا شوق ہے تو آپ کو میں پڑھ کر ویسے آپ کو سنا دیتا ہوں آرمی چیف اور کاروباری شخصیت کا دل کی بیماری کا علاج اجوا خجور سے ملک ریاض سفرڈ فرام ہارٹ اٹیک ان نائنٹین نائنٹی فائیو اور دکٹرز تولد ہم کہ تھری آفیس آرٹریز ور بلوکڈ اور ایڈ توڈو انجیو پلسٹی ملک ریاض کو انیس سو پچانوے میں دل کا دورہ ہوا اور ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ آپ کی دل کی تین شریعانیں بند ہو چکی ہیں اب آپ کو انجیو پلاسٹی کروانے پڑے گی ملک ریاض انجیو پلاسٹی کے لیے لندن روانہ ہوئے لیکن جانے سے پہلے ان کی ملاقات جو ہے جرنل اسلام مرزا بیگ صاحب سے ہوئی جو کہ سابقا گزشتہ آرمی چیف رہ چکے ہیں جرنل مرزا اسلام بیگ جرنل مرزا اسلام بیگ صاحب نے ملک ریاض کو ایک طریقہ علاج بتایا جو طیب نبی پر مبنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج ہے جرنل نے یہ بات ان پر واضح کی کہ انہیں بھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا جب وہ چھپن سال کی عمر کے تھے لیکن انہوں نے اس بات کو پشیدہ رکھا آیاں نہیں کیا کیونکہ جو آرمی کا کیریر تھا یہ بات اس پر منفی اثرات مرتب کر سکتی تھے اس لئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اس دل کی بیماری کا علاج جو ہے تیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے سمباڈی ٹولڈ ہم آباؤڈ دہ ریمیڈی ان کو بھی اس طریقہ علاج کے بارے میں کسی نے بتایا تھا انہوں نے اس طریقہ علاج کو شروع کیا اور حیران کن نتیج حاصل کیے انہوں نے ملک ریاض کو نصیت کی کہ انجیو پلاسٹی سے پہلے ایک ماہ تک اس کو جاری رکھیں اس کا علاج کریں اور اس کے بعد آپ لیب ٹیسٹ کروا لیجئے گا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس کو انجیو پلاسٹی سے قبل ایک ماہ تک جاری رکھیں اگر آپ کو افاقہ نہیں ہوتا تو پھر بے شک آپ انجیو پلاسٹی کروا لیجئے گا ملک ریاض ٹک اسلم زبیگ اڈوائز اور سٹارٹی جوزنگ دہ ریمیڈی ملک ریاض نے اسلم بیگ صاحب کی اس بات کو مانا اس نصیت پر عمل کیا اور ایک ماہ تک اس کو جاری رکھا ایک ماہ کے بعد ملک ریاض صاحب نے جو ہے لندن کے ایک ہسپال میں مہر امراض قلب سے اپنے ٹیسٹ کروائے اور وہ جان کر حیران ہو گئے کہ ان کے ٹیسٹ جو تھے وہ ہر طرح سے کلیر تھے ملک ریاض نے گلتشتہ اپنے ٹیسٹ دکھائے جو کہ ایک ماہ پہلے کے تھے لیکن ان کو یہ یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ ایک ہی شخص کی دونوں رپورٹس ہو سکتی ہیں یعنی ایک ماہ پہلے اور اب کی جو رپورٹ جو ہیں اس میں پہلے دل کی تین شریعانیں بند تھیں اور طبو نبوی کا نسخہ استعمال کرنے سے وہ ٹھیک ہو گئے رپورٹس کلیر آ گئیں سبحان اللہ ملک ریاض ریٹرن ٹو پاکستان اور کانٹینیوڈ یوزنگ در ایمیڈی ملک ریاض پاکستان واپس آئے اور اسی طریقہ علاج کو جاری رکھا ہی ایڈ ہرڈ سٹیٹس اگین ان ٹو تھوزنڈ نائن بٹ نو پرابلنز ور فاؤنڈ انہوں نے اپنے دل کے ٹیسٹ جو ہیں دو ہزار نو میں پھر کروائے لیکن دل کی کوئی تکلیف واضح نہیں ہوئی ہر طرح سے رپورٹس ٹھیک تھی ملک ریاض اسٹیل یوزنگ در ایمیڈی اور ہیز اڈوائزڈ مینی آفیس فرنڈس اور ریلیٹیوز ملک ریاض اب بھی اسی طریقہ علاج کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور دوستوں اور رشتہ داروں کو ہی بتاتے رہتے ہیں مرزا اسلم بیگ اسی طریقہ علاج کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور اب وہ پچاسی سال کے ہو گئے ہیں لیکن یہ دو ہزار چودہ کی رپورٹ ہے اب وہ نائنٹی ٹوئیئرز کے ہو گئے ہیں حضرت سعید بنو بقاس یہ وہ ساری رپورٹ تھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے دلیل پیش کی ہے کہ جو اللہ کے نبی کی مانتے ہیں اللہ بھی انہیں صحت دیتا ہے کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں تو مائی محمد بی بٹ ٹرو اور یو ہی کنکیورڈ می دا ورڈ ایز نتنگ یو بل کمانڈ مائی پین آف ڈیسنی اور نسخہ انہوں نے کہاں سے لیا تبو نبی کا نسخہ ہے پہلے صحابی رسول حضرت سعید من ابی وقاس جن کو جنگ کے دوران دل کا اٹیک ہوا حدیث نوی ہے میں پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بہترین علاج یہ دو لوگوں کا میں نے اس لیے بتایا یہ بھی حیات ہیں جتنے بھی دل کے مریض ہسپیٹل میں پھر رہے ہیں کوئی بندہ آج تک ٹھیک نہیں ہوا کہتے ہیں مرض بڑھتا گیا جون جون دوا سے ہسپیال سے سیدھا لوگ قبرستان میں جاتے ہیں کوئی تو دس سال دوایاں کھاتا ہے کوئی پندرہ سال کھاتا ہے کوئی بیس سال کھاتا ہے اور کوئی دو مہینے میں چل بستا ہے تو آپ دوائیوں سے بچ جائیے مرستو مرزن اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوضا یادہو بینا صدبی حتی وجد تو بردہا علا فوادی فقال انا کا راجلن مفعوداتل ہار سبنے قلدہ اخا سقیفو فینہو راجلن یتببو فلی خود سبع تمراتن من اجوت المدینہ فلیجاہنہ بنواہن سمہ لیلدلو کا بہن اوکم احکالن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعید بن نبی وقات خود فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا میری آیادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندوں کے درمیان رکھا اور ان کے ہاتھ کی تھندک جو ہے میری ساری چھاتی میں پھیل گئی پھر فرمایا انہیں دل کا دورہ ہوا ہے انہیں حارث بن قلدہ کے پاس لے جاؤ جو سقیف میں مطب کرتے ہیں حکیم کو چاہیے مدینہ کی سات عدد خجوریں گٹنیوں سمیت پیس کر انہیں کھلائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج بھی بتا دیا طبیب کے پاس بھی بھیج دیا اور ساتھ میں تحقید بھی فرما دی حکم بھی فرما دیا سبحان اللہ یہی طریقہ علاج جو ہے آج پوری دنیا میں رائش ہے پوری دنیا میں کامیاب ہے دل کے مریضوں کے لیے دنیا کا بہترین علاج اس طب نبی میں موجود ہے میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ قرآن کی وہ کون سی آیات تھیں جن سے جو ہے پرانے بڑے بڑے اتباہ حکمہ علمائیں کرام مفسرین ماہرین محققین جو علاج کرتے تھے سفر جل پھل پر دم کیجئے سورہ الراد آیت نمبر اٹھائیس سورہ الحجر آیت نمبر نینٹی سیون یہ دونوں پڑھ لیجئے اولا خدرود عبرہیمی بسم اللہ پڑھ کر یہ دو مردبہ پڑھ کر سفر جل فروٹ پر دم کیجئے یا ارجن کا کہوہ بنا کر ایک کپ اس پر دم کر کے پی لیجئے انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور شفا دے گا تو میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ نَعْلَمُواْ أَنَّاكَا يَزِيكُواْ صَدْرُكَا بِمَا يَكُولُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُواْ قُلُوبُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُواْ یہ پڑھ کر دم کیجئے اور پی لیجئے میرے ایک مہانہ میکزین بھی آرہا ہے آپ چاہیں تو یہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور ملتان سے بھی آپ منگوا سکتے ہیں میمبرشپ لینا چاہیں تو اس کا بھی ڈیٹیل سے اس میں میکزین میں لکھا ہوا ہے اس میں جو ہے ہر مرس پر جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چیزیں موجود ہیں ہزاروں میرے لیکچرز ہیں یوٹیوب پر نیکسٹ میرے لیکچر جو ہیں دل کے امراض پر آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل پر